ہیلو ویوئرز اسلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اے آر پیجن اینڈ برڈز آج کچھ اپڈیٹ دینی تھی کافی دنوں سے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی کچھ کام میں مسلوک تھے یہ جو کیج دیکھ رہے ہیں جال بنایا یہ کالونی بنائی ہے فنچوں کے لئے بڑی کی ہے تھوڑا سیٹ اپ بھی چینج کی ہے اس میں تبدیلیاں لائیں تو آپ کے لئے آج دکھاتے ہیں کیا 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 ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پہلے دس پیر چھوڑے تھے فنچوں کے ماشاءاللہ سے تقریباً تین مہینے پہلے کی بات ہے اور آج ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ ان دس پیر کا کمال ہے جو فنچیں ماشاءاللہ سے اتنی ہو گئی اللہ نظر ابت سے بچا ہے اسی طرح بڑھا ہے تو یہ بڑی کالونی ان کے لئے بنا دی ہے اور سوچا ہے کہ ان کو سو پیر تک انشاءاللہ لے کر جانے کا ارادہ ہے ان فنچس کو تو یہ دس پیر چھوڑے تھے آپ کے سامنے اور یہ ماشاءاللہ پتھے لائے تھے اس وقت یہ چھوڑے تھے آپ کے سامنے تو آج یہ بڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے بریڈ کی ہے ماشاءاللہ اچھی پروگریس رہی اب دیکھیں ماشاءاللہ دوبارہ کریں گے اب ان کو چھوڑا ہے تقریباً کل پرسوں چھوڑا ہے پہلے اس کے اندر رکھ دیا تھا یہ جاوہ کی کالونی بنا دی ہے یہ جاوہ کے کچھ پیر تھے گھر کے پٹھے نکلے تھے تو اب یہ بڑھ گئے ہیں جاوہ کی تعداد ابھی کام ہے میں آپ کو دکھا دا ہوں یہ دیکھیں یہ جاوہ کی کالونی بنا دی ہے یہ جاوہ اوپر بیٹھے میں نظر آ رہے ہوگی آپ کو یہ تقریباً چھے ساتھ گئے رہے ہیں کچھ پٹھے ہیں گھر کے ہی نکلے میں وہ بڑے ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ ان کا بھی سیزن آنے والا ہے پھر یہ بڑیٹ کریں گے تو آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ ان کی بڑیٹ کیسی رہتی ہے باگی یہ پنجرہ اس جال کے اندر یہ دوسری سائیڈ پہ تھا یہ دوسری سائیڈ پہ تھا پنجرہ تو اب اس کو اس جگہ پہ تھا یہ تو اب اس کو ایسے رکھ دیا ہے یہ پہلے یہاں پہ تھا اور یہ پنجرہ تھوڑا اور آگے تھا اس جگہ پہ جہاں کبودر بیٹھے ہیں تو اب اس پنجرے کو یہاں پہ کر دیا ہے اس کے اندر انشاءاللہ اب جو فنچیز کے بچے نکلیں گے ان کو الگ کیا کریں گے ان دو کالونی میں دوئے کا کیج ہے یہ بڑا اور ماشاءاللہ باگی ڈو بھی انڈے بچے کر رہے ہیں یہ آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں یہ انڈوں پہ بیٹھا ہے اس نے ایک بچے نکالا ہوئے یہ بھی جوڑا انڈوں پہ بیٹھا ہوئے یہ جوڑا نے بھی ایک بچے نکالا ہوئے اور یہ ایک جوڑا نیا بننے کیلئے چھوڑا ہے بڑے ہو گئے تو یہ بھی گھر کے پٹھے ہی ہیں اب ان کو لگانے کیلئے چھوڑا ہے کالونی دیتی ہے ان کو الگ خانہ دیتی ہے اور یہ ماشاءاللہ اٹھے گھر کے نکلے ہوئے سارے کے سارے بچے ہیں یہ جمع کر رہے ہیں ابھی انشاءاللہ بڑھانا ہے اور ڈف کو بھی انشاءاللہ تو یہ کچھ تبدیلیاں کی ہیں انشاءاللہ اب آپ کے لئے ویڈیو آتی رہیں گے انشاءاللہ فنچس کے بارے میں ڈف کے مارے میں جاوا کے بارے میں اور کبوتروں کے بارے میں یہ دیکھیں ہلکا تھا شاک کبوتروں کا بھی کر لیں ماشاءاللہ اور یہ انشاءاللہ کچھ دنوں بعد آپ کو دکھائیں گے ان کی بریڈنگ پروگرس وغیرہ بھی دوسری چیزیں بھی کچھ کبوتر کھولے رہے بھی ہیں کچھ روڑے ہیں اوپر تو یہ سٹڈپ کے اندر کچھ تبدیلیاں کی تھی سوچا آپ سے شیئر کریں اس چیز کو تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ اجازت دیجئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسرائب کریں ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ